ہیلو دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے یدی آپ ایک پشپالک کسان ہیں اور آپ اپنی گاہی یا بھینس کا دودھ بڑھانا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ایسا اجماعہ ہوا نقصہ بتاؤں گا یدی آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ کی جو بھی گاہی یا بھینسیں ہیں کسامیوں وہ جو ہیں دو سے تین دن کے اندر ہی جو ہے کافی بڑی مادرہ میں دودھ کو بڑھائیں گی اور یہ ایک اجماعہ ہوا کسامی نقصہ ہے جس کا آپ کو جو ہے یلٹ ملے گا ہی ملے گا اور اس نقصے کو بنانے کے لیے کسامیوں آپ کو جو ہے کافی زیادہ کسامیوں سمان کیوئی جو ہے شکتہ نہیں پڑے گی کافی کم جو ہے پیسوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں گھریلو سمان سے ہی جو ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنائیں کس طریقے سے کھلائیں اس کے وارے میں جانے کریں ملے گی اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو کرپیا ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا جو ہے مت بھولیے گا اس نقصے یعنی کی اس فارمولے کو بنانے کے لیے جو ہے آپ کو تقریباً تین کلو گرام جو ہے دلیا یعنی کی جو گیہوں کا دلیا ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر آنا ہے اور اس کو بھگونے میں ڈال کے پانی حلقہ اس میں ڈال کے جو ہے آپ کو آگ پہ اچھے سے پکا لینا ہے جب کسامیوں آپ اس کو اچھے سے پکا لیں تو اس دلیے میں جو ہے آپ کو تقریباً سو گرام جو ہے سرسوں کا تیل جو کسامی پیور جو سرسوں کا تیل ہوتا ہے گھر کا اس کو جو ہے آپ کو سو گرام جو ہے اسی دلیے کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ اس میں دو چمت جو کسامیوں کھانے کا والا جو سوڈا ہوتا ہے یعنی میٹھا جو سوڈا ہوتا ہے وہ دو چمت جو ہے آپ کو اسی دلیے کے اندر ڈال دینا ہے یدی کسامیوں آپ کے پچھو کو دست لگی ہیں تو آپ اس کو نہ کھلائیں یادی کسامیوں آگا پشو سوست ہے تو آپ اس میں دو چمت آپ اس میں میٹھے سوڈے کے اگر ڈال دیں گے تو اسے آپ کے پشو کا حاجمہ بڑھے گا اور اس کے بارے میں جو آپ کو اگلی جو اس میں چیز ملانی ہے وہ کسامیوں شکر تقریبا اگر کسامیوں آپ سردیوں میں کھلا رہے ہیں تو آپ اس میں گھڑکا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر انتظر گرمیوں کے دن ہے تو آپ اس میں چار سو گرام تک شکر کو اچھے سے ملا کر کے اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں اور یہ جو فرمولہ بنے گا بہت ہی پاورپل فرمولہ ہے اس کو شام کے سامنے آپ جب آپ کا پشو آرام کر رہا ہو تو اس سامنے آپ اپنے پشو کو کھلا سکتے ہیں اور دھیان رہے ہیں جب آپ اس پرمولے کو اپنے پشو کھلائیں تو آپ کا پشو ہے اس کے بارے میں نہ ہی آپ اس کو پانی پلائیں نہ ہی آپ اس کو کچھ کھانے کے لیے دیں جب آپ کا پشو بلکر شانت بیٹھا ہو شام کے سامنے تب آپ جو ہے اس فرمولے کو کھلائیں گا اور ایک دن چھوڑ کے جو ہے آپ اس کو کھلائیں گا یعنی کہ اگر آپ نے آج ایک خوراک دی ہے تو اگلی خوراک جو آپ کو دینی ہے ایک دن چھوڑ کے دینی ہے اگر آپ ایسی پانچ جو خوراک اپنے پشو کو دیں گے تو آپ کا پشو جو ہے جو دودھ ہے وہ کسامنے اکدم سے آپ کا ڈبل کر دے گا اس فرمولے کو جو ہے کسان بھائیوں آپ اگر جانے کاری آپ کو پسند آئی ہو تو کرپیا ہمارے چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دھنیواد